اسلام علیکم دوستو میں ہونے سیر اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈریٹ اردو یوٹیوب چینل دوستو میں ویلکم کرتا ہوں اپنی چینل پہ اور دوستو اس ویڈیو میں آج میں آپ لوگ بتاؤں گا کہ اگر آپ کا ویٹس اپ نمبر لائک ویٹس اپ والوں نے بین کر دیا ہے تو دوستو آج میں آپ لوگ کو لائے بتاؤں گا کہ آپ ان کو کیسے فکس کر سکتے ہیں اور یہ دوستو بہت ہی آسان ہے آپ لوگ کو پتہ نہیں ہے اور جب آپ آئے دن اپنے ویٹس اپ کو اون کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگ کو ایک میسج جو ہیں شو رہا ہوتا ہے دس اکاؤنٹ is not allowed to use ویٹس اپ ڈیو تو سپیم سو دوستو آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ اس ایرر کو کیسے فکس کر سکتے ہیں اور بیسکلی یہ کیوں آتا ہے یہ بھی آپ لوگ کو آگے بتاؤں گا تاکہ آنے والے وقت میں آپ لوگوں سے پھر یہ غلطی نہ ہو سکے سو یہاں بھی ایک چھوٹا سا لائک ریقویسٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نیو ہیں آپ پہلی بار لائک اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو قائ رہا ہوں آپ بھی اس چینل کے فری میں میمبر بن جائیں اور آنے والے دینوں میں آپ کو اور موبائل ان ٹکنالوجی کے ٹپس این ٹکس ڈیلی بیسیس پہ یوٹیوب میں ملتے رہے ہیں چلو دوستو دیکھتے ہی کہ کیسا ہوتا ہے اور اصل میں جب آپ کا لائک یہ اکاؤنٹ ہے اس کنڈیشن میں چلا جاتا ہے تو ان کو فکس کیا جاتا ہے تو چلو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سو یہاں بھی دوستو میں آپ لوگ بتا دوں کہ جیسے آپ اپنے ورڈس اپ کو اپن کر لیتے ہیں تو آپ کے ورڈس اپ پہ یہ میسج آ رہا ہوتا ہے دس اکاؤنٹ از ناٹ الاوڈ تو یوز ورڈس اپ ڈیو ٹو سپیم سو آج میں آپ لوگ کو فکس کر کے بتاؤں گا بہت ہی آسان ہے اور بیسیکلی یہ کیوں ہوتا ہے آپ لوگ جو ہیں ترڈ پارٹی لائک ایپز جو ہیں یوز کرتے ہیں جی بی ورڈس اپ یو ورڈس اپ ایف ایم ورڈس اپ یا جتنے بھی ورڈس اپ ہیں اگر آپ ان میں اپنا نمبر جو ہیں سائن ان کر کے چلا رہے ہیں تو بیسیکلی ان میں کچھ ایسی آپشنے ہیں جو کہ اوفیشل ورڈس اپ پہ وہ چیزیں ہمیں الاؤ نہیں ہوتی اور وہی چیزیں وہی آپشنے ہم بار بار ان میں یوز کر رہے ہیں جو افیشل ورڈسپ ہیں ان میں ہم جو ہے اگر میسج کسی کو فارورڈ بھی کر سکتے ہیں تو وہ پانچ بندوں سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے لیکن اس طرح کی ورڈسپ جو ہیں جی بھی ورڈسپ یو ورڈسپ یہ جو ترڈ پارٹی اپس ہیں ان میں ہم دھڑا دھڑ یہ آپشن ہیں لاس سین یہ ساری چیزیں ہم نے بند کی ہوتی ہیں تو اصل میں جب بھی ورڈسپ کو تھوڑا سا بھی شک ہوتا ہے تو وہ آپ کے اکاؤنٹ کو اس طرح سپیم میں ڈال کے آپ کا اکاؤنٹ رہے ہیں وہ بین کر دیتا ہے تو آپ دوستو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا ورڈسپ اگر پھر اسی نمبر پر ایکٹیو کرنا ہے تو پلی ایسٹور میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے افیشل ورڈسپ جو ہے وہ لائک انسٹال کرنا ہے اور افیشل ورڈسپ سے آپ لوگوں نے ٹرائی کرنا ہے آپ یہاں بھی دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے پلی ایسٹور والا ورڈسپ جو ہے وہ انسٹال کرنا ہے اس کے بعد دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے اور کچھ بھی نہیں کرنا آپ لوگ کو یہاں پہ اپنے کروم میں جانا ہوگا کروم میں جانے کے بعد یہاں پہ دوستو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہاں پہ سمبل سا آپ لوگ ورڈسپ کو سرچ کریں گے جیسے آپ ورڈسپ کو سرچ کریں گے نیچے توڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے یہاں پھر واتس اپ پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ کو 3. مل جائیں گے آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور نیچے جو ہے آپ لوگ کو ایک اپیل جو ہے وہ کرنی پڑے گی یہاں پہ get in touch پہ جیسے آپ جو ہے کلک کریں گے تو بیسکلی یہاں پہ آپ لوگ کو ایک option مل جائے گا اور یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا واتس اپ business جو ہے وہ بین ہوا ہے تو آپ یہاں سے کریں گے اگر آپ کا ویسے جو ہے واتس اپ بین ہوا ہے تو آپ لوگ کو contacts اس پہ کلک کریں گے سو دوستو یہاں پہ آپ لوگ کو ایک پیج مل جاتا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا number جو ہے وہ ڈالنا ہے آپ کی جو بھی country ہوگی اوپر یہاں پہ country آپ select کریں گے اس کے بعد یہاں پہ number یہاں پہ اپنا email دیں گے پھر یہاں پہ دوبارہ پھر وہی email دیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ کو بتانا ہوگا کہ اصل میں میرا واتس اپ جو ہے android میں چل رہا تھا تو آپ لوگ جو ہے اپنا یہاں پہ category چوز کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے message جو ہے وہ type کرنا ہے سو دوستو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ message میں نے یہاں پہ چھوٹا سا لکھا بھی ہوا ہے آپ لوگ کی آسانی کے لیے یہاں پہ آپ دوستو بہت ہی آسان message ہوتا ہے صرف بلکہ یہ ایک appeal جیسے چلی جاتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ number بند ہوتا ہے بیسکلی اگر ban ہوا ہوتا ہے تو آپ لوگ کا یہ number جو ہے easily جو ہے وہ unban کر لیتے ہیں یہ text آپ لوگوں نے لکھنا ہے نیچے آپ لوگوں نے اپنا number mention کرنا ہے اور آپ لوگ جیسے آپ next پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ کو نیچے جو ہے پھر ایک send کا آ جاتا ہے آپ easily جیسے ان کو send کریں گے تو آپ کے یہ feedback جو ہے وہ چلا جاتا ہے سو دوستو یہی original طریقہ تھا اگر آپ لوگ کا workshop بھی ہی اس طرح like ban ہوا ہے یہاں پہ میں بتا دوں یہ میرا original number جو ہے یہ ban ہوا تھا جو کہ میں نے بالکل open کر لیا ہے دوسرے mobile میں بھی بالکل چل رہا ہے تو آپ بھی easily this account is not allowed to use whatsapp due to spam کی جو problem ہے ان کو fix کر سکتے ہیں اور basically جیسے اب یہ appeal کر لیتے ہیں تو آپ کو اس email پہ ایک mail آ جاتا ہے آپ لوگ کو پتا چل جاتا ہے کہ اصل میں اب ہمارا جو number ہے وہ اب unban ہو چکا ہے جاتے جاتے دوستو میں آپ لوگ کو بتا دیو like کریں share کریں اور دوستو اگر آپ channel پہ نہیں ہیں تو channel بھی subscribe کر لیں تاکہ آپ بھی اس channel کے free میں member بن جائے اور آنے والی دنوں میں آپ کو اور mobile and technology کے tips and tricks daily basis پہ youtube میں ملتے رہیں thank you